اسلام علیکم ناظرین ناظرین پہلے رانا سناولہ صاحب کی پریس کانفرنس سنتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں قیدہ شنافت کر کے کہ کس جگہ پہ آگ لگانے میں توڑ پھوڑ کرنے میں کون کون ملوث تھا کون کون مسلح تھا کس کے پاس کیا تھا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ثبوت کے ساتھ جو ہے وہ عدالت میں انصاف کے کٹیرے میں ان کو لائے جائے گا اور اس کے مطابق ان کے خلاف کاروائی ہوگی کل انہوں نے اپنی گفتگو کے دوسرے حصے میں دوبارہ سے یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کتنے دکھ کی بات ہے کہ چیف جسس اور پاکستان انہوں نے اس سارے عمل کو جو کہ ایک دن دو دن پہلے ہو چکا تھا اس کے اوپر مضمت کا اظہار کرتے اسے شرم دلاتے اس سے سوال کرتے انہوں نے جو ساتھی ججی ساتھ بیٹھے تھے انہوں کو بھی سوال کرنے سے روکا اور پھر جو ہے وہ ان سے خواہش کا اظہار کیا یعنی اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ جی میں ویلکم آپ کو مل کے بڑی خوشی ہوئی اور اس کے بعد پھر اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ آپ ان واقعات کی مضمت کر دیں اس نے آج تک جو ہے وہ ان واقعات کی مضمت نہیں کی چیف جسٹس اور پاکستان کی اس خواہش کا انہوں نے احترام نہیں کیا اور پھر انہیں کہا کہ ویش بیسٹ آف لک تو وہ بیسٹ آف لک جو تھی اگلے دن پھر ہائی کورٹ میں نظر آگئی ہائی کورٹ میں جو ہے وہ ان کو اس طرح کی عبوری اور پروٹیکٹیو بیلز ملی ہیں کہ جن کی پاکستان کیا دنیا میں جو ہے وہ مثال نہیں ملتی کہ جو کیس درج ہو چکے ہیں جو آئندہ ہوں گے جن کے مطلق معلوم ہے جو ابھی لا معلومت کی جو ہے وہ زمرے میں ہیں ان سب میں جو ہے وہ آپ کو بیل ہے یعنی اس وقت اگر وہ قتل بھی کر دیں تو ان کو گرفتار جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا تو یہ بیسٹ آف لک تھا یہ بیسٹ آف لک جو ہے اس کے باوجود انہوں نے کل دوبارہ ایک ادارہ جس ادارے کے اوپر یہ حملہ آور ہوئے ایک منصوبہ بندی کے تحت دہشت گردی کی ان کی تنصیبات کو ان کے گھروں کو جلایا لوٹا تو ان کے اوپر دوبارہ جو ہے یہ حملہ آور ہوئے اور فرما رہے تھے کہ جی ڈی جی پی آر جو ہے ڈی جی آئی ایس پی آر ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے وہ جو انہوں نے پریس کانفرنس کی یا انہوں نے اپنے ادارے کے موقف کو اس جو ہے وہ دہشت گردی کی کاروائیوں کے مقابلے میں بیان کیا تو فرما رہے تھے کہ جی انہوں نے تو جی بہت زیادہ بات کر دی ہے انہیں تو اب وہ جو ہے وہ سیاسی جماعت جو ہے وہ بنا لینی چاہیے تو آپ کو بھی پھر جو ہے وہ بے کل ادم جماعت بنا لینی چاہیے ویسے تو آپ نے جو کچھ کر دیا ہے اس کے بعد آپ کا حل تو یہی ہے کہ اس جماعت کو جو ہے وہ کل ادم کرا دیا جائے لیکن برحال یہ ایک لیگل پروسس ہے اس میں آگے جا کے جو ہے وہ ان چیزوں کا جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہے وہ سامنے آئیں گی تو یہ ساری صورتحال جو ہے اس کو بیان کرنے کے بعد پھر وہ قوم کو کس طرح سے جو ہے بے کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں یا سمجھتے ہیں دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں کیونکہ ایک احمق انسان کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو جو ہے وہ احمق سمجھتا ہے فرمایا کہ جی ساٹھ ارب رپیہ جو ہے وہ تو وہاں پہ اگر رہتا تو وہ وہاں پہ لیٹیگیشن ہونی تھی لیٹیگیشن میں پیسے خرچ ہونے تھے سو ملین جو ہے وہ خرچ ہو جانا تھا تو اس لیے میں نے تو کہا کہ گورنمنٹ کے پاس آئیں یا سپریم کورٹ کے پاس آئیں تو بات تو ایک ہی ہے یعنی یہ اطراف جرم ہے انہوں نے اطراف کیا ہے کہ وہ ساٹھ ارب رپیہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے آکاؤنٹ میں وہ میرے انتظام اور طریقہ کار کے مطابق آیا ہے یہ اطراف جرم ہے تو اب جو وہ کہتے ہیں کہ جی اس سے کیا فرق پڑتا ہے نہیں فرق اس سے پڑتا ہے پہلا فرق تو یہ پڑتا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے آکاؤنٹ میں نہیں آیا یہ اس پراپرٹی فرم یا ٹائکون جو ہے یہ اس کے آکاؤنٹ میں آیا ہے اس کی کوئی چار سو ساٹھ ارب رپیہ کی لائیبیلٹی ہے جو سپریم کورٹ سے اس کے حق میں فیصلہ ہوا ہے اور اس فیصلے کے نتیجے میں جو ہے وہ جو بحریہ ٹاؤنٹ کراچی جو کہ بلکہ کراچی جو ہے وہ کے برابری تقریباً وہ شہر آباد ہو رہا ہے وہاں پہ تو وہ زمین جو ہے جو کہ سرکاری زمین تھی وہ جو ہے وہ زمین اس کو دی گئی اور اس کے مقابلے میں وہ چار سو ساٹھ ارب رپیہ جو ہے جو کہ الٹیمیٹلی سندھ گورنمنٹ کے جو ہے وہ اکاؤنٹ میں جائے گا وہ لائیبیلٹی ہے اس نے اور اس نے وہ پیسے اپنے پاس سے جو ہے وہ جمع کروانے کروانے تھے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں تو بھئی آپ نے یہ پیسے جو ہے یہ تو اپنا قومی خزانے کے تھے یہ تو وہاں پہ جو ہے وہ الیگل منی پکڑی گئی اور وہاں کے قانون کے مطابق اس نے آنا تھا پاکستان کے قومی خزانے میں تو یہ آپ نے جو ہے وہ وہاں پہ لانے کی بجائے آپ نے اس کی لائیبیلٹی ایڈجسٹ کروا دی یعنی اس کی جیب میں ڈال دیئے اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دیئے تو یہ کیسے ہوا کہ جی اس سے فرق نہیں پڑتا فرق تو اس سے پڑا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اس پراپٹیٹ آئیکون کے اکاؤنٹ میں اس کی لائیبیلٹی ایڈجسٹ کروا دی اور اس کے نتیجے میں آپ نے چار سو اٹھونجہ کنال ایک اور دو سو چالیس کنال ایک یہ کو تقریباً سات سو کنال جگہ بنتی ہے جو کہ اربوں رپے کی ہے اور وہ آپ نے پھر آپ نے کس مقصد سے حاصل کی ہے آپ نے یہ جو ہے وہ بارگین کیا اسے ساٹھ ارب رپے کا نقصان پچھایا اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ خود یہ چھ سات ارب رپے کی پراپٹی جو ہے وہ حاصل کی جو آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے ٹرسٹ بنایا ہے وہ بھئی اس ٹرسٹ میں کوئی اور نہیں ہو سکتا تھا اس ٹرسٹ میں صرف آپ ہیں اور آپ کی اہلیہ مطرمہ ہیں ان کے علاوہ آپ کہتے ہیں کہ جی اور سیرت کے اوپر کوئی کام ہی نہیں بہتر کر سکتا تو وہ ٹرسٹ جو ہے بنایا اس میں کوئی تیسرا ٹرسٹی بھی نہیں ہے اور پھر وہ یونیوریسٹی بھی انہی سے بنوائی یہ تو ناظرین آپ نے رانہ سناولہ صاحب کی گفت گوز نہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ تحریک کے انصاف کو بہت زیادہ چھوٹ دی گئی ہے حاصل دور پر ان کے لیڈر عمران حان صاحب کو اب تو وہ کوئی قتل بھی کر دیں تو ان کو کوئی پکڑ نہیں سکتا کیونکہ ان کے اس مقدمات پر بھی زمانت ہے اور جو آگے مقدمات ان پر درج ہو چکے ہیں ان پر بھی زمانت ہے اور جو آگے ہم نے سوچا ہے کہ ان پر یہ مقدمہ کریں گے اس پر بھی ان کو رلیف ہے کہ یعنی کہ اگر وہ قتل بھی کر دیتے ہیں تو ان کو ہم پکڑ نہیں سکتے تو یہ تھا جناب رانہ سناؤلہ صاحب اجازت دیجئے اللہ حافظ یعنی کرپٹ منی پراپٹی جو ہے